زبید نے بیان کیا کہا کہ میں نے شعبی سے سنا ان سے برا بن عاظب نے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس دن پہلے نماز پڑھیں گے پھر خطبے کے بعد واپس ہو کر قربانی کریں گے جس نے اس طرح کیا اس نے ہماری سنت کے مطابق عمل کیا اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو اس کا زبیہ گوشت کا جانور ہے جسے وہ گھر والوں کے لیے لیا ہے قربانی سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ایک انساری رضی اللہ عنہ جن کا نام ابو بردہ بن نیار تھا بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو نماز سے پہلے ہی قربانی کر دی لیکن میرے پاس ایک سال کی پٹھیا ہے جو دو ندی ہوئی بکری سے بھی اچھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اسی کو بکری کے بدلے میں قربانی کر لو اور تمہارے بعد یہ کسی اور کے لیے کافی نہ ہوگی صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو پینسٹھ